ڈگری پوری کرنے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان میں آپ کو جاب ملے گی سر میں جوب کے بارے میں نہیں سوچ رہا میں بزنس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ میں پاکستان کے اندر بزنس کروں گا اپنا جو ڈی وی ایم کے لیے حال سے ہم فارمنگ وغیرہ کریں گے تو پاکستان کے اندر فارمنگ کو گروت کروائیں گے اور اس کے اندر جو ہے نئی ٹیکنالوجی انٹریڈیوز کروائیں گے تاکہ یہاں پہ خوشحالی آسکے اور جو ہے انکم بڑھ سکے پاکستان کے لیے یہ تو زبردست بات کی ہے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جاب اپنا ڈگری کے بعد جاب آپ کو ملے گی مطلب ہوتا ہے نا اپنے سینئرز کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ڈگری کمپلیٹ کی آپ وہ جاب کر رہے ہیں پاکستان میں یا باہر جانا پڑتا ہے مجھے تو بیسکلی ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے ڈگری ہو تو میں باہر جاؤں گا پریفر کروں گا اس کے پیچھے کئی وجہات ہیں کہ بیسکلی میں اس لیے باہر جانا چاہتا ہوں کیونکہ اگر میں پاکستان میں رہتا ہوں تو شاید اگر میں بزنس کرنا بھی چاہوں تو میں اتنی ریسورس کے ساتھ بزنس اسٹیبلش نہیں کر پا ہوں چاہیے یا ان کی جو کمپنیز ہیں ان میں ورکر یا ان کی کمپنیز کو چنانے کے لیے جو ایمپلائیس چاہیے وہ انڈینز چاہیے پاکستانی جو ان سے بڑی اتداد میں باہر جانا چاہتے ہیں پیسے لگا کے جانا چاہتے ہیں لیکن پاکستانیوں کو اس لیے سے نہ تو وہ ایک منجنگ پوسٹ میں جاب دی جاتی ہے انہیں نہ ہی جن سے وہ امریکہ کا ویزا یو ایس کا ویزا ایزیلی ملتا ہے کیا ریزن اس کی سمجھتے ہیں اس کے پیچھے مجھے تو لگتا ہے بسکلی جو ریزن ہے وہ ہمارا ایک تو جو ہم نے اپنا نام بنایا ہے دنیا میں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے وہاں جا کے ایسے کارنامیں سر انجام دی ہوئے ہیں کہ ان کو آلریڈی پتے کہ پاکستانی جو ہے نہ وہ کوئی نہ کوئی بیچ میں دھوکہ کر دیں گے یا کچھ اس طرح سے فراوڈ ڈولینڈ کوئی ایکٹیویٹی کر دیں گے جس کی وجہ سے نہ ان کو لاؤس ہوگا کمپنی کو لاؤس ہوگا تو وہ اپنے لاؤس کو بچانے کے لیے وہ ایک ایسا لائل بندہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں بسکلی جس کے وہ تھوڑا سا اگر وہ کسی کو پالش کر رہے تو وہ ان کے کام بھی آئے یعنی انڈیا کے اگر بات کریں وہاں پہ ایڈوکیشن سسٹم بہتر ہے یہ کیا وجہ ہے کہ دوسرے کنٹریز جو ان سے ہیں وہ چاہتے ہیں ہیں کہ انڈیا آ کے کام کریں اور بڑی بڑی جنسی اگر ہم مائکروسافٹ کمپنیز کی بات کریں بڑی بڑی ایجنسی ہے وہ انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز کی بات کریں انڈیا ہمیں نظر آتے ہیں تو انڈیا ہمیں نظر اسی وجہ سے آتے ہیں کیونکہ ان کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ پوری دنیا میں ویل ریناؤنڈ ہے لوگ انہیں جانتے ہیں اور انہوں نے جا کے پرفارمنس بھی دی ہوئی ہے آپ جاہیں آپ مائکروسافٹ بنائے یوٹیوب بنائی ہے تو وہ انڈیانز نے بنائی ہے وہاں جا کے کام کیا اپنا نام بنائے ان کی جو ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ وہ اتنا ویل ڈیویلپڈ ہے کہ وہاں پہ دنیا کا ایک اتنا دنیا کو بھی نظر آتا ہے کہ وہاں پہ اتنا سٹرکچرل ایک ایجوکیشنل سسٹم بنا ہوگا تو دنیا ظاہر سی بات اسے پریفر کرے گی ظاہری بات ہے ہر کوئی کنٹری اپنے وہاں کا فائدہ سوچے گا اور انہیں وہاں جہاں پہ بھی اپنی کنٹری کا فائدہ نظر آئے گا انہی کے ساتھ ڈیل کریں گے یہی سیم قویسٹن آپ سے کیا وجہ ہے کہ انڈینز کو جن سے وہ کبھی ہم اسرائیل کی خبر سنتے ہیں کہ جن سے وہاں پہ ایک لاکھ ویزا جن سے انہوں نے ایشو کر دیئے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین ورکر آئے ہیں کبھی ابھی یو ایس کی خبر سن رہے ہیں کیا اس کی ریزن ہے پہلی اسرائیل کے بارے میں میں نہیں کہوں گا کہ پاکستان کو اسرائیل کے لیے کوئی ویزا ضرورت ہی نہیں ہے دوسری چیز وہ ایک لیدہ ٹاپک ہے اس کے اوپر تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ جہاں میں کونی انہوں نے بلا رہا ہے میں ایک پیر سے کہہ رہا یو ایس کے بارے میں بتاتا ہوں سعودیہ کے ایک زیمپل لے لیں کہ جس طرح پاکستانی ورکر جاتے ہیں اور انڈین جاتے ہیں تو میں نے یہ سنا ہے کہ بھئی جو پاکستانی جاتے ہیں وہ زیادہ پیس سے ڈیمانڈ کرتے اور جو بنگلہ دیشی ہیں وہ ہارڈ ورکا بھی زیادہ ہیں ادھر کے لوگوں کی Zeiten کی کمی کی وجہ سے اندیاء سے Enp integration کا میں اندھر הם سیسٹلم زیدہ ، تو ادھر کے لوگ زیادہ پڑے لکھے ہیں ادھر کے لحاظ سے تو ان کو job بھی زیادہ Pen وال کی جاتی ہے ادھر کے لوگ زیادہ صرف چاہتے کہ ہم باہر جائیں اور باہر جاں کہ ہمیں خوشحالی آ جائے گی لیکن وہ کام کے لحاظ سے تھوڑے سے کم ایسے یعنی پاکستان میں کنسپٹ یہ بنا دیا گیا ہے کہ بھئی آپ نے باہر جانے شاید بار درختوں پر پیسے لگتے ہیں یو ایس میں یا کسی بھی ایسے کنٹریز میں آپ چلے جئے اسٹریلیا یا اسران کے کنٹریز میں آپ جائیں گے آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی لیکن اسے جو انہوں نے بات کیا کہ بھئی ہم نے اپنا ایمیج کے انٹرنیشن لیول پر بنایا ہے وہاں پر لیڈرشپ ہے یہ سر یہ چیز تو دیکھی جاتی ہے کہ ملکی سٹیبلیٹی کتنی ہے اگر سٹیبلیٹی زیادہ ہے تو اس کا اثر ایک تو گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کا اثر جس طرح کسی کے کوئی بندے کا خاندان بڑا ہے تو اس بندے کو پریفر کیا جاتا ہے اس لئے انڈیا کو ایک بڑا ملک سمجھاتا ہے کیونکہ وہ ڈیویلپڈ ہے پاکستان سے زیادہ ڈیویلپڈ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہے وہ اس نے بہت دیکھ lain ہے اس کے لوگوں کو پریفر کیا جاتا ہے یہ نیسیا بریش separman وہ ازاد ہوئے مطلب سفر کٹھے سٹارٹ کیا کیسے وہ مور پاورپل ہوگے کیسے وہ مور دیویلپڈ ہوگے کیسے وہ دنیا میں لیو زیادہ ہوگی ہماری نیوی segregation اس کے پچھے ان کی جو گورنمنٹ ہے اس میں سٹیبلٹی زیادہ تھی ہماری گورنمنٹ میں ہم ایک دوسرے کی کاسٹ کے پیچھے پڑ گئے ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گئے ہم نے مذہب کے پیچھے پڑ گئے ہم لوگ ریلیجیس ایکٹیوٹیز میں اتنے انوال ہو گئے کہ ہم نے اپنے ملک کو ہی تباہ کر دیا ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہے وہ اپنے اپنے انڈیا کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں اپنے ملک کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ایس کمپیر ٹو کسی کاسٹ یا کسی ریجن کے علاوہ ہمارے میڈیا میں یہی دکھایا جاتا ہے وہاں پہ ہندو مسلم فساد یہ وہ چیزیں یہ پتہ نہیں کوئی ایٹیز کا سیونٹیز کے دور میں ایسا میں بھی کچھ ہوتا ہو ابھی میری جہاں تک نالیج ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ مسلم ہو ہندو ہو سکھ ہو ایسائی ہو وہ انڈیا کو یعنی اپنے کنٹری کو پہلے پریفر کرتے ہیں بسکلی جہاں پہ یہاں پہ جتنے مسلم ہیں اس سے زیادہ انڈیا میں مسلم ہیں تو وہ لوگ جب وہاں پہ رہ رہے ہیں خوشی سے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ان کو وہاں پہ سب کچھ پروائیڈ کیا جا رہا ہے ان کو سیفٹی وہاں پہ ہے تو وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں نا دوسرے نمبر پہ وہ وہ جب لیٹس پوز یہاں سے ہم ویڈیو ریکارڈ کریں یہاں پہ میں کہوں کہ بھائی وہاں بہت ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ وہ آگے سے سو لاجکس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بتاؤ کون سی ایسی انڈرسٹری ہے جہاں پہ مسلم نہیں ہے چاہے بزنس کی بات کر لو اکانومی کی بات کر لو آپ انٹرٹینمنٹ کی سپورٹس کی شامی ہیں وہ اور اس کے علاوہ اور بہت سے ہیں سراج ہے یہ چیزیں تو ہمارے یہاں پہ وہ پوچھ لیتے ہیں آپ بتا دیں آپ مجھے بتائیں پاکستان میں منارٹیز کو لے کے یا ہندوز کو لے کے مجھے پانچ چھے دس نام بتا دیں ہمیں تو بالکل ایک نام نہیں یاد ہے ایون کہ جو نام یاد ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے گرایا ہوتے اتنا کہ مطلب وہی بدنام علی نام یاد ہوتے ہیں کوئی ایسا کوئی ریناؤنڈ نیم ہمیں یاد نہیں ہوگا کہ کوئی انڈین کو ہم نے اتنی سپورٹ ہندو کو بسکلی ہندو کو کوئی ہندو ہم نے اتنا زیادہ کچھ کی ہو ایسا ج مجھے یاد نہیں ہے اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے بہت اتھینٹی کیا کہ وہ اپنی یونٹی کے ساتھ چلتے ہیں نو ڈوٹ ان کی گورنمنٹ کی جو پولیسیز ہیں وہ بہتر ہیں سٹیبلٹی ہے یہ بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے بہت بڑا فیکٹر ہے کسی بھی کنٹری کے جو ایمیج ہے پوری دنیا میں بہتر ہونے کا کہ ان کی گورنمنٹ سٹیبل ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ پچھتر چھتر سال میں کوئی ایک پرائیم نیویسٹر بھی اپنا ٹائم پورا نہیں کر پایا کیا سمجھتے ہیں یونٹی بھی ایک بڑا ہتھیار ہے یونٹی یونٹی تو ہے لیکن میں ایک اور پائنٹ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام نہیں کر رہا جس طرح ہم اپنی یونٹی کو لے لینا جیسے یو آس ہے تو ہم یو آس کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو ڈی وی ایم ڈاکٹر نہیں کر رہے ہیں نا وہ زیادہ تر پریفر کریں کہ باہر جائیں ان کو انگلی سکھائی جاتی ہے تو میں نے بات ہی یہاں سے سٹارٹ کی کہ مللب لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں یہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ بھئی ہم نے یہاں بزنس کرنا ہے موسٹی نائنٹی پرسنٹ آلموس یہی کہیں گے کہ ہم فارن کسی کنٹری میں جائیں سر ان کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ سب نے کسی نے بھی باہر نہیں جانا بلکہ پبندی ہونی چاہی کہ کوئی باہر نہ جائے سب کو یہی پہ بزنس ڈیویلپ کر کے دیا جائے اور ڈیویلپ کرنے مدد بھی کی جائے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی شوق سے باہر نہیں جانا چاہتا کوئی بھی شوق سے امریکہ یا اسٹیلیا اس طرح نہیں بہت کام لوگ ہوں گے لیکن وہ جاتے اس وجہ سے ہیں انہیں پتا ہے کہ بھائی پاکستان میں جواب نہیں ملنی پاکستان میں بزنس سٹارٹ کریں گے اس طرح کیسے بزنس کو جو ان سے ہم پر موٹ نہیں کر پائیں گے اس کے علاوہ اور بہت سے ٹیکسیز بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو فیس کرنا پڑیں گے تو پھر پبندی لگا کہ الٹا گورنمنٹ مزید بے روزگاری بڑھا دے گی نہیں سر بے روزگاری نہیں بڑھے گی اگر گورنمنٹ ان کو تھوڑا سا فسیلیٹیٹ کرے برج کریں کہ ایک فارم بناتی ہے اس کے اوپر کئی ورک کریں گے اس سے ایک اور فارم بنے گا اس سے ایک اور تو یہ لوگ کوئی سسٹم پاکستان کے لیے بنا نہیں رہے اس کے اندر جو مجھے لگتا ہے نا مجھے یہ لگتا ہے کہ باہر کے جو لوگ ہیں پاکستان کے اوپر والی جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس کو کنٹرول کر کے پاکستان کے نیچے والے سیکٹر کو کوئی بھی ڈیویلیمنٹ ہونے ہی نہیں دیتا اگر کوئی ڈیویلیمنٹ ہونے لگتا ہے کوئی ڈیویلیمنٹ بننے لگتا ہے کوئی پاکستان کے اندر کو نئی جات کر دیتا ہے تو اس کو دبا دی جاتا ہے اس کا نام ہی نہیں کسی کو یاد رہتا ہے اس ساری بات کو اگر میں شارٹ کروں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو ہمارے یہاں پر کنسیپٹی ایک بات کی جاتی ہے جو قرار ہے امریکہ قرار ہے یعنی یہ بات نہیں ہے یہ بات اس طرح ہے کہ ان کی ایجنسی پاکستان کے اندر ورک کرتی ہیں اور وہ اوپر والے جو سطح ہے اس کے اوپر پاکستان کی جو بیٹرمنٹ ہو رہی ہے اور ان کو اور یہ بھی کنٹرول رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی اچھا سیاست دانہ آئے یہ بھی وہ کنٹرول رکھتے ہیں کہ یہ سارے اپس میں لڑتے رہیں تاکہ کبھی بھی یہ ترقی نہ کر سکے تو ہماری بھی تو ایجنسی ہے نمبر ون ایجنسی ہم کہتے ہیں تو ہم مطلب ان چیزوں کو ہم ان کو مینیج کریں اگر یہاں پہ کچھ ایسا ہو رہا ہے اسے روکیں اور پاکستان کو پرموٹ کریں یونٹی لائیں ہم تو سب سے بڑی بات یونٹی نہیں لاسکے جس کنٹری میں یا جس گھر میں یونٹی نہیں ہوگی وہ وہاں پہ اتفاق نہیں ہوگا وہ آگے نہیں بہتری کی طرف جا سکتا اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے تو بالکل صحیح بات کی اور جیسے کہ بھائی نے بولا کہ اگر گورنمنٹ سپورٹیو ہو اور ایجامپل اب میں فائیو ایئر ڈگری کر کے جا رہا ہوں اور اتنے پیسے لگا رہا ہوں یا پیسے لگا رہا ہوں اور مجھے اگر گورنمنٹ ایک لون بھی نہیں دے پا رہی ہے مجھے اس پر انٹرسٹ اتنا لگا رہی ہے کہ میں وہ نہیں چاہ رہا تو میں باہر ہی جاؤں گا یہاں تو اتنی سپورٹیو ہو کہ وہ یہاں سے دھائی سو تین سو گریجویٹس ہیں تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایک نیا گریجویٹ آ رہا ہے اس کے لیے کوئی نہیں اپورچنیٹی تو ہو ایسے نہ ہو کہ وہ جو اولڈ ہمارے پاس وہی چیزیں ہیں ہم کے کہ اسے کو یوٹلائز کرتے ہو تو ایٹ ٹائم آئے گا کہ سیچوریشن اتنی ہو جائے گی کہ سب نے باہر ہی جانے پھر مینیج نہیں ہو پائے گا اور اچھا بڑی بات اب یہ تو وہ بات ہے نا باہر نہ جائیں یہاں پاکستان میں کریں جاب کریں بزنس کریں اور پاکستان کو سٹیبل کریں اب مین جو ایشو ہے اس پہ آتے ہیں مین مدد پہ آتے ہیں کہ یہاں سے پاکستانی بھی باہر چلے گے یہاں سے بنگالی بھی مطلب اپنے بنگلہ دیسے باہر چلے گے جاب کے لیے اور انڈیانز بھی چلے گے مین اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں جاب نہیں ملتی یا ہمیں وہ پریفر نہیں کرتے انہیں وہ جاب دے رہے ہیں انڈیانز کو اس کی کیا لوجک ہے اس کا کیا حال ہے مطلب یا اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کریں یا اپنے جو ان سے کہلے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں اپنے رولز اور ریگولیشن کو بہتر کریں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ڈسپلن ہونا پڑے گا تھوڑا سا اور اگر ہم باہر جانا چاہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہم سے باہر جاتے ہیں پاکستان سے وہ کوئی سکل کے ہمیں چاہیے کہ کوئی سکل سیکھ کے جائیں وہاں سے پیسہ لائیں پھر یہاں پہ انویس کر کے اپنا بزنس اسی سکل پہ ڈیویلپ کریں ہم لوگ جاتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ وہاں جا کے سیکھ لیں گے کچھ کر لیں گے پھر وہاں پہ ہمیں مزدوری ہم ٹیکسی چلاتے ہیں یا ہم پمپ پہ جاب کرتے ہیں اور بھی کچھ ایسے کام ہیں جو کرتے ہیں جو میں نہیں ذکر کرنا چاہتا ان کی بات سے ایگری کرتے ہیں کہ میں سکل اور یہ میں سمجھ تو انڈیا والے ہی ایسا کرتے ہیں وہاں پہ وہ سپلے مین چیز یہی ہے میرے خیال میں کہ سکل پاکستان سے لوگ بہت کام جاتے ہیں اور انڈیا کے اندر وہی میں نے آپ کو بتایا کہ ایجوکیشن بہت ہائی ہے تو ان کا جو زیادہ تر بندے جاتے ہیں وہ ایجوکیٹیڈ ہوتے ہیں اور سکلڈ ہوتے ہیں سکلڈ ہوتے ہیں اگر ہم بے ایمانی کریں گے فراڈ کریں گے جھوٹ بولیں گے تو اس میں بھی گورمنٹ ذیمہ دار ہے ایک حد تک گورمنٹ ذیمہ دار ہے سسٹم جو اوپر سے سسٹم وہ سسٹم نیچے تک آتا ہے سسٹم کا اثر پڑتا تو مجھے کوئی کہتا ہے کہ تمہیں تمہاری یونیورسٹی میں مجھے داخلہ چاہیے تو بھئی وہ مجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی میری بات کروا دو کوئی جوگار لگتا ہے کہ اوپر سے چلتا ہے نیچے تک آتا ہے کہ ہر جگہ سفاری چاریسی طرح کرپشن اوپر سے نیچے تک آتا ہے جب ہم باہر جاتے ہیں ہمارے مائنڈ ایسی سیٹ ٹو آتا ہے ہم وہاں پہ جاپی یہ کام کرتے ہیں کافی آر تک بات بھائی نے ٹھیک کیا کہ جیسے ہماری گورمنٹ ہوگی جیسے ہماری گورمنٹ کی پولیسیز ہوں گی جیسے ہماری گورمنٹ کا ایمج ہوگا ویسی ہم کریں گے اور فارن میں ہماری ویسی میں جوگی بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں بڑا اچھا لگا ان دونوں سے بات کر کے مطلب سوڈنٹ ہیں یوتھ ہیں اور پالیٹیو سوچ رکھتے ہیں اور چیزوں کو جانتے ہیں کہ بھائی دنیا میں دوسرے کنٹریز نیبر ہوں یا کوئی بھی کنٹری ہوگا اگر ڈویلپمنٹ کی طرف جا رہا ہے تو اسے اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے سیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے یہاں پہ تو یہ کنسپٹ بھی دے دیا جاتا ہے کہ بھائی انڈیا کی تو بات ہی نہ کرو یعنی وہ ہر چیز گانے ان کے سن لو ٹک ٹک تو وہ یوز نہیں کرتے موویز ان کی دیکھ لو آپ ان کی مطلب یہ ہے کہ ان کے جو ان سے ہیروز ہیں یا جو بھی ان کے اپنا وہ سلیبرٹیز ہیں انہیں فالو کر لو لیکن ان کی بات ایڈوکیشن میں نہ کرو مقابلہ نہ کرو آپ مقابلہ کرو گے آپ غدار ہو جو گے کہ آپ انڈیا کا نام کیوں لے رہے بس یہی تو ہمارے یہاں بھی بات آتی ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ نہیں چاہتے ایسا ہو کیونکہ دیپ انسائیڈ تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ہمارا ایڈوکیشنل سسٹم بھی بیٹر ہو ہم بھی سکل فلڈ ہو لیکن وہ ہو نہیں پاتا ہے کیونکہ ہر کوئی تو کرپشن کھانے میں لگا ہو ہر کوئی اپنی اپنی جیب برنے میں مصروف ہے ہم بلکل اپنا مائنڈ صاف نہیں کریں گے ملک کے لیے نہیں سوچیں گے تو کچھ نہیں ہوگا آپ اس سوال کا کیا جواب دیں گے اس کے بعد پھر آگے کسی اور سے بات کرتے ہیں مجھے بتائیں کیا وجہ ہے انڈیا کی موویز دیکھتے ہیں مانداری سے بتائیے گا یہ پاکستان میں موشلی دیکھی جاتی ہیں یہ سر کبھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے گانے بھی ہم یہاں انہی کے زیادہ تر سنتے ہیں پھر ان کا ایڈیوکیشن سسٹم کو کیوں نہیں دیکھتے ان کی ایکانومی کو کیوں نہیں دیکھتے ان کی فارن پالیسی کو کیوں نہیں دیکھتے وہاں پہ اگر کوئی بات کرتا ہے اگر میرے جیسا تو وہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یار یہ تو دیکھو ان کی طریب کر رہا ہے سر پتہ کیا ہے ایک تو انڈیا کے اوپر کرٹیسزم جو ہے نا وہ بنتا ہے اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے اور بھی دشمن ہیں اور وہ ہمیں انڈیا کے ساتھ الجاتے رہتے ہیں تاکہ پاکستان انڈیا کے ساتھ ہی الجا رہے دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کو کسی سے ایڈیوکیشن سسٹم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس خود اسلامی سسٹم ہے وہ اسلامی ایڈیوکیشنل سسٹم کو لے کے ہیں جب اس کو لے کے آئیں گے کیونکہ پاکستان ترکی اس وجہ سے نہیں کر باتا کہ یہ اسلام کے نام آنے کی وجہ سے اس کے درمیان میں پسے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی وجہ سے ترکی نہیں کر رہے ہیں یعنی پاکستان بنا کی اس نام پہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پاکستان کا یہ مطلب ہے لیکن پاکستان میں میں بہت سے پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ نہ تو بینکنگ سسٹم جو انسا ہے وہ اسلام کے مطابق ہے اس کے علاوہ ہمارا ایون یونیورسٹی کا سسٹم بہت سے ایسے معاملات ہیں کوئی بھی سسٹم اسلام کے مطابق نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے جو انہوں نے بات کی ہے کہ بھائی اسلامی نظام شریع نظام آج ہے آج کے دور میں میرا ایک یہ سوال ہے ہم شریع نظام لا کے دنیا کے ساتھ چل سکتے ہیں پہلے نمبر پہ تو آئی ایم ایف کے جو پیسے دینے ہیں وہ شریع نظام کے ساتھ دے پائیں گے یہ تو میں آپ سے بھی پوچھوں گا یہ بات تو ہے لیکن ہمیں بیسیکلی یہ بیچ کی چیز میں پسنا نہیں چاہیے اگر ہم ایک طرف کے ہو جائیں گے تو پھر ہم ڈیویلپمنٹ میں جائیں گے کیونکہ کوئی بھی چیز اگر بیٹ میں بس جائے ادھر کی بھی نیری ادھر کی بھی نیری تو وہ پاکستان بن جائے گی یعنی جو ادھر کی نیری ادھر کی نیری وہ پاکستان بن گی کیونکہ ہم بھی ہوئی والی مثال ہے اب اس طرح سے کیا کہہ سکتے ہیں ملکہ کنفیوز نیشن نظر آ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں آپ نے بولا کہ اسلامی نظام نوٹ اگر مطلب یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنائے اگر ہماری گورمیٹ ایسا کرتی ہے افغانستان میں اگزیمپل ہے تو دیکھیں گورمیٹ کے جو فیصلے ہوں گے ہر چیز کے اندر رہنمائی کرتے ہیں ہر چیز ایک چھوٹی سی چیز ہے اس کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں ہمارے پالیٹیشن کیوں نہیں فالو کرے مذہب کے نام پر پہلے پاکستان لے لیا پاکستان میں جو ان سے ہم آپس میں لڑنے لگ پڑے اس کے اندر دو چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں ایک یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سسٹم جو ہے نا وہ لوگوں کو تھوڑا سا بے جائی کی طرف لے کے جا رہا ہے دوسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ سارے جو لوگ ہیں نا وہ مل کے گورنمنٹ کو تشکیل کرتا ہے جو سارے لوگ ہیں وہ اب تقریباً مطلب کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارے اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں تو گورنمنٹ بھی اسی طرح کی شروع میں آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ اس طرح کی ہوتی تھی کہ پی ٹی وی چینل چلتا تھا اس کے اوپر بھی کوئی اس طرح کے فہاشی والی چیز نہیں آتی تھی لیکن جو میں نے ان سے کوئیسٹن کیا ہے کہ بھائی اگر اسلامی نظام آجے گا سود کا سسٹم ہتم ہو جے گا یہ تو پہلے پہلے نمبر پہ ہمیں سارے بینک باندھ کرنے پڑیں گے پھر اس کے بعد ورلڈ بینک آئی ایم ایف یا جتنے بھی کنٹری سے اگر پاکستان کے اندر اسلامی سسٹم آجے کوئی بندہ چوری نہیں کرے گا کوئی بندہ کرپشن نہیں کرے گا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کا ریوینیو جو اب آ رہا ہے اس سے شاید ہنڈڈ پرسنٹ بڑھ جائے ٹھیک ہے وہ کرزہ ایزی لی اتر جائے گا کیونکہ افغانستان کو دیکھ لیں ادھر کا ایک ادھر کے ستر روپے کا ایک ڈالر ہے ٹھیک ہے افغانی جو ہیں کرنسی اس وقت ہمارے سے بہتر ہے اور ہم یہ دیکھیں کہ افغانستان کو ازاد ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے اور اس وقت اس کی کرنسی دو سو کے قریب تھی دو سو اور افغانستان کے لوگ یہاں پہ جواب کرتے رہے ہیں اسلامی سسٹم کا ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ہر بندہ سکون کی نینس ہوتا ہے کوئی چوری نہیں ہوتی ٹھیک ہے کوئی چوری نہیں ہوتی تھوڑی سی دہشتگردی ہے مجھے انفرمیشن ہے تھوڑی سی دہشتگردی ہے لیکن سر چوری چکاری والا سسٹم بلکل ختم ہے صرف اسلامی نظام کی وجہ سے اور میں ہوں نا سر ہم نے فام منایا ہے تو بلکل ہر وقت چوری سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بندہ ادھر ہونا چاہیے جب ہر کسی کو کوئی کام ہوتا ہے تو ہم تنگ ہو رہے ہوتے ہیں تو افغانستان کا سسٹم کتنا بہتر ہے ہمارے سے اچھا اگر یہ ایسا وہاں پہ واقعی میں ہے کیونکہ میرا وہاں وزرٹ نہیں ہوا اتنا نالیج نہیں ہے اور افغانستان سے اتنی خبر بھی یہاں نہیں آتی کہ وہاں پہ پبلیکلی لوگ کیسے رہ رہے ہیں کیسے معاملات ہیں لیکن افغانستان کا اتنا مجھے پتا ہے کہ بھائی اس کے چائنہ کے ساتھ بھی ریلیشن بہتر ہو رہے ہیں وہ اس کے ساتھ پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ انڈیا کے ساتھ اس کے ریلیشن بہتر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ اسلامی نظام ہوتے ہوئے بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہندو کنٹری ہے وہ جونسہ وہ نون مسلم کنٹری ہے ہم نے ریلیشن ہے وہ تو چائنہ انڈیا اسلام یہ کہتا ہی نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے یہود نصارہ اور یہ چیزیں ہیں آپ کے ساتھ کبھی جونسہ آپ ان کے ساتھ ریلیشن نہ بہتر کرو یہ چیزیں یہودیوں کے اندر دو گروپ بتایا جاتے ہیں ایک گروپ ہے جو اچھا ہے اور ایک گروپ ہے جو بورا ہے جو ہمارے ساتھ بورا کرتا ہے اس کے ساتھ ہمیں ریلیشن نہیں بنانا چاہیے وہ تو کوئی بھی مذہب ہو جو ہمارے ساتھ گلت کرے گا لیکن جو گلت نہیں کرے گا ہم ویسے کنسپٹ یہ بنا دیں گے کہ وہ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں بھی تو آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں میں نے بھی تو کہیں سنی ہے تو ہر بندے کو اپنی سرچ رکھنی چاہیے جو جاہل ہے تو اس نے اس کو یہ چیزوں کا نہیں پتا لگے گا تو وہ کس طرح اقت سارے کام دیں اور موشلی پاکستان میں لوگ ایسے ہی ہیں آپ کسی سے بھی بات کر لیں پبلک میں جا کے بات کر لیں وہ یہی کہیں گے کہ بھائی نہیں نہیں ہم ایپس ساری یوز کر رہے ہیں ویٹس ایپ کر لیں گوگل کر لیں جو بھی یہ جتنی بھی ایپس ہیں یا سافٹر ہیں ہم یوز کر رہے ہیں سارے نون مسلم کے لیکن نفرت بھی ہمیں انہی سے ہے کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر اس سے ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے ہمیں ان کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ وہ وہ کس چیز سے ترقی کر رہے ہیں اور کیوں ترقی کر رہے ہیں ایک ڈسیبلینٹ کیوں ہے اس کی وجہ سے ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے سیکھنے کی ضرورت ہے اچھا لگا جی بات کر کے دونوں کی جو اپینین تھی کافی ہاتھ تک میں ان سے اگری کرتا ہوں کچھ باتوں سے ڈس اگری بھی کرتا ہوں لیکن ان کی اپنی اپنی اپینین آئیے مزید کسی سے بات اسلام علیکم جی والیکم اسلام آپ کا نام آسیم کیا کرتے ہیں سار میں پس وینڈرشیپ ہے میں میزان میں ان کے ساتھ ریلیٹیڈ ہوں از ایک کار ریجیسٹریشن ایجنڈ ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ آ رہا ہے کہ اگر یو ایس کی بات کریں وہ لوگ ہمیں ویزانی آسانی سے دے رہے وہ لوگ پریفر کر رہے ہیں دوسرے کنٹریز کو کہ وہ ملت دوسرے کنٹریز اگر ہمارے سے زیادہ بنگلہ دیشی ہے اگر انڈیا کی بہت زیادہ جنس ہے وہ ڈیمانڈ ہے انڈیا جنس ہے وہاں پہ ورکر یا ایمپلائیز ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر براڈ سپیکٹرم آپ نے کوئسٹن کیا اس کے مختلف جوابات میں دے سکتا ہوں لیکن سب سے پہلے ہم سٹارٹ ہی کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے نا وہ جوب اپرچنیٹیز نہیں ہیں نئی انڈسٹری نہیں لگ رہی انفلیشن ریٹ لاسٹ منت کی ریپورٹ یہ کہ فورٹی ون پرشنٹ پہ پہنچا فورٹی ون پرشنٹ پہ پہنچا تو جوب اپرچنیٹیز نہیں ہیں جب جوب اپرچنیٹیز نہیں ہیں تو بچوں نے لوگوں نے انہوں نے موف کرنے دوسرا آپ کا سوال کا جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں ویزے نہیں دیے جا رہے ہیں اور پرائی فور انڈیانز کو کیا جا رہا ہے دیکھیں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو سب سے پہلے یہ کہ سکلڈ لیبر آپ کی سکلڈ طبقہ جتنا ہے ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں میمار ہیں آپ کے الیکٹریشنز ہیں ان لوگوں کو تو جوب ویزے بھی مل جاتے ہیں ٹرک ڈرائیورز ہیں ان کو ویزے مل جاتے ہیں سیکنڈ لی طبقہ آتا ہے کہ جو افورڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب بہت سارے ہمارے بھی جاننے والے گئے ہیں وہ آٹھ ملین نو ملین دس ملین کی سٹریٹمنٹ ہو تو ان کو بھی ویزے سٹوڈنٹ ویزے وغیرہ ایشو ہو جاتے ہیں وہ لوگ بھی لیگل ویسے چلے جاتے ہیں تیسرا ایک طبقہ آتا ہے کہ جو بزنس مین ہے جس کے لیے مختلف کنٹریز نے آپشنز کی ہیں کہ جی آپ ساٹھ ملین تک ستر ملین تک ان کے اکاؤنٹس میں کریں مختلف ریاستے وغیرہ یورپ وغیرہ میں وہ دے رہے ہیں ویزے وغیرہ دے رہے ہیں مین ایشو یہ ہے کہ آپ وہاں جا کے بھی فوری طور پر تو سیٹل ہو نہیں پاتے ٹھیک ہے اور لوگ کیوں جا رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں بہت جو ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بلکل اس وقت جو ہے نا وہ امپورٹ بند ہے میٹیریل موجود نہیں ہے مینوفیکٹرنگ رکی ہوئی ہے اگر کوئی چیز مل بھی رہی ہے تو وہ آپ کی قوت خرید سے زیادہ ہے کہیں ایک یہ ریزن بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں کنفیوجن ایک بڑا ماحول بنائے کہ پتہ نہیں آنے والے پانچ سال میں کیا ہوگا کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ مزید حالات حراب ہوں گے بلکہ زیادہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ اب ہم یہ کرنے لگیں اور وہ چیز اس مقررہ وقت میں نہیں ہوتی مثلا پاکستان نے ابھی تاریخ کا بہترین سلاف دیکھا اچھے سال ڈیر سال پہلے ہمارے فورن منسٹر نے کہا کہ اتنے عرب ڈالر کی ہمیں امداد ملنی لگی ہے جب وہ امداد نہیں آئی ہے تو مارکٹ بیٹھ جائے گی ابھی پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے کہ بہتر ملین بہتر عرب ڈالر وہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری آئے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف خبروں کی حد تک تھا تو جب یہ چیزیں مارکٹ میں نہیں ہوتی اب آئی ایم ایف کا پروگرام ہے آئی ایم ایف کا پروگرام کے سیکنڈ ان کا شیڈیول چل رہا ہے اگر وہ آ جائے تھا تو میں بھی پاسیبل مارکٹ میں تھوڑی سی سٹیبلٹی آجے لیکن ادر وائز اس وقت تو بزنس چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تیسرا جو سٹیٹ بینک کی موریٹنگ پالیسی ہے مثلا میں ایک چھوٹی سی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہوں ویکل انڈسٹری اس وقت وہ میں سب اس وجہ سے ہوئی بھی ہے کہ سٹیٹ بینک کی پالیسی کی وجہ سے جب تک بینکس کار فینانسنگ نہیں کریں گے وہ انڈسٹری نہیں چلے گی اگجیکشنز لگا دیئے سر ایدھر ایک چیز میرے مائنڈ میں سوال آیا کہ مظلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہی سیچویشن چلتی رہی آپ کو نہیں لگتا کہ ہم آئیسولیٹ ہو جائیں گے دنیا سے ایک تو یہ ہے کہ باہر کے کنٹریز ہمارے یہاں پہ آکے ایک تو انویسٹ میں نہیں کر رہے اور ہمیں وہاں جوابز کے لیے بھی نہیں بلا رہے یہ ایک بڑا آئیسولیٹ ہوئے ہیں اور کیسے آئیسولیٹ ہو چکے ہیں پورا پوری کنٹری آئیسولیٹ ہوئی بھی اس وقت کس برادر اسلامی ملک سے آپ کے تعلقات اچھے چل رہے ہیں ہر ایک کے تو آپ نے پیسے دینے نہیں تو وہ تو آپ کو کب سے آپ سے سلام کر لیتے آپ سے تعلق توڑ لیتے اس وجہ سے نہیں توڑتے کہ آپ نے ان کے پیسے دینے اچھا یہ بات تو واقعی میں ہے ملہب اگر ہم اسلامی کنٹریز کی اور نیبر کنٹریز کی بات کر لیں ایران افغانی سان جو ریلیشن ہیں دیکھیں ہم چائنہ ہمارا ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ آیا لیکن ہماری پولیسیز چائنہ کو بھی نہیں پتا لگتا کہ یاری ان کی چائنی ان کی پولیسیز جو ہے وہ چائنہ کی طرف جا رہی ہے یا امریکن پولیسی ان کی چل رہی ہے تو وہ تو ہمیں ہمیں سارا ملکی کنفیوز ہے ہمارا ملک دیکھیں جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں ان کی ترقی کی ریزن کیا ہے کہ ان کے اپنے قریبی ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں ہمارے طرف ایک طرف ایران موجود ہے جس کی ہمیں سستی چیزیں مل سکتی ہیں پیٹرول مل سکتا ہے بہت بے شمار مصنوعات ہیں ان کے اپر پابندیاں تھی انہوں نے سب کچھ اپنے ملک میں خود بناتے ہیں نہیں تو سارا یہ ادھر بھی ایک بات آتی ہے آپ نے بولا ان کے اوپر پابندیاں تھی رشیہ کے اوپر بھی پابندی لگی آئل کے حوالے سے انڈیا نے اور کنٹریز ملکہ انڈیا نے حاصل پر آئل لیا تو ایران ہمارا اسلامی کنٹری نیبر کنٹری ہم کیوں نہیں لے لیتے ہم نے چانس مس کر دیا جس وقت ہمیں تیس فیصد چالیس فیصد کا تیل مل رہا تھا اب جس وقت رشیہ پہ پابندی لگی ہے اور وہ انڈیا کو تیل دے رہا ہے کیونکہ پابندی رشیہ پہ لگی ہوئی انڈیا پہ نہیں لگی ہوئی تو ایسے ہی ایران پہ لگی ہے ہمارے پہ تو نہیں لگی رشیہ اپنا تیل انڈیا کے تھرو بیچ رہی جو پچھلے دو ڈھائی سال تین سال کے اندر انڈیا کے اندر اکدم بھوم آیا ہے اس کی ریزن وہ رشیہ اوائل ہے جسے ہم فائدہ اٹھا سکتے تھے لیکن ہمارے جو صاحبے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس استطاعت ہے فیصلہ کرنے کی وہ اس چیز پہ راضی نہیں ہوئے بارال دوسری چیز آ جاتی ہے یہی کیس ہم ایران کی سیچوئیشن ملک کیس میں بھی کر سکتے ہیں کہ ایران کا آئل ہم سیل کرتے ہیں ان پر پبندی ہے ہم پر تو نہیں بھائی میرے آپ جائیں آپ جا کے ایران کا انفرسٹرکچر دیکھیں ایران کا انفرسٹرکچر آپ کے اپنے ملک سے سو گناہ بہتر ہے صفائی ستھرائی حفظانے صحت ایجوکیشن ہر چیز میں وہ ہم سے آگئے ہیں تمام پبندیوں کے باوجود ٹھیک ہے ان کے پاس ایک پلس پوائنٹ تھا کہ پبندیوں کے باوجود ان کے بس آئل اپنا موجود تھا ٹھیک ہے لیکن اور بھی بے شمار عوامل ہیں ایک طرف ہو گیا آپ کا ایران جس کے ساتھ آپ کی کھلی ٹریڈ نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری طرف آگے آگے آپ کے افغانستان جس کے ساتھ آپ کا ایشو ناختم ہونے والے ہیں کیونکہ افغانستان کا تمام انحصار آپ کے اوپر ہی ہے انہوں نے رہنا آپ کے ملک میں گزرنا آپ کے ملک سے تجارت آپ کے ملک سے کرنی ہے تو آپ نہیں کر سکتے میں ایک ڈاکومنٹری تھی کسی کا لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کی معیشت اگر آٹھ ہزار عرب روپے کیے تو ان میں سے تین ہزار عرب روپے افغانستان کا حصہ ہے افغانستان جڑا ہے آپ کے ساتھ علامہ ایک بال نے کہا تھا کہ افغانستان میں امن ہوگا تو وسیشی ریاستوں تک امن ہوگا تو جب افغانستان کے حالات خراب ہوں گے تو وسیشی ریاستیں بھی ترقی نہیں کر سکتی ہم نے بہترین موقع گما دیا ابھی یہ سوال نہیں میں کروں گا کیونکہ آج ہم سوال کر رہے ہیں یوت کے حوالے سے یہ سوال نہیں کروں گا کہ افغانستان میں امن کس نے حراب کیا یہ کسی دن پھر کوئی ٹاپک رکھیں گے جو مطلب افغانستان میں وار کی سیچویشن رہی پاکستان کا کیا رول رہا لیکن اچھا آگے دو سائٹ ہوگی پھر افغانستان سے آگے تیسرا چائنہ ہے جس کو چائنہ کو خود سمجھ نہیں آتی کہ یار ہم ان کو پیسے دینا چاہتے ہیں ہم ان کے ملک میں انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں یہ روز ہی ایک نئی چیز نکال دیتے ہیں بنانا ہو تو یہ آپ ڈیڑھ مینے کے اندر ایک پول بنا کے ختم کر دیتے ہیں اور اگر نہ بنانا ہو تو ساڑھے آٹھ سال کے اندر آپ ایک سڑک نہیں مکمل کر پاتے ہیں گیم چینجر جونسی تھی گیم چینجر مصوبہ آپ اس کو چلا ہی نہیں پا رہے ہیں کیونکہ آپ کی نیت نہیں ہے واللہ عالم آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور خیر سے جو ادھر بیٹھا ہے وہ ہمارا عزلی عبدی دشمن بیٹھا ہے لیکن ان کے آگے جانے کی ریزن کیا ہے یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا ہم تو پیچھے جا رہے ہیں ان کے آگے جانے کی ریزن کیا ہے نائنٹی پائیب میں انڈیا نے اپنے بینگلور سٹی کو بینگلورو جسے آپ کہتے ہیں اسے آئیٹی سٹی ڈیکلیئر کر دیا تھا بیس تیس سال کے اندر ان کی ہنڈرڈ بلین ڈالر سے زیادہ ان کی ایک سپورٹس ہو چکی ہیں یہاں پہ آپ کی آئیٹی کی ایک سپورٹس حالانکہ پاکستانی سٹوڈنٹ پاکستانی ذہین قوم جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ زہانت رکھتی ہے لیکن پاکستان کی ایک سپورٹ ابھی تک سات ارب ڈالر پہ پہنچی ہیں کتنا فرق کتنا فرق ہے اور اس میں سرویسز بھی شامل ہیں سیون بلین ڈالر میں سرویسز بھی شامل ہیں اگر اسی ایک سیگمنٹ کو گورنمنٹ آب پاکستان اس پر ترقی توجہ دینا شروع کر دے تو یہی سیگمنٹ جو ہے وہ چلے ہم نہیں کہتے کہ سوار اب کی عبادی ہے وہ ہنڈرڈ بلین ڈالرز کر سکتے تو ہم بھی جناب تو کوئی پچیس تیس سال رب ڈالر تو ہم بھی کر سکتے سارا پاکستانی باہر بیٹھا ہے جتنا آپ کیا ایلیٹ کلاس کا ڈاکٹر ہے امریکہ کے اندر بیٹھا ہے وہ پاکستان کے کرزے اتار سکتے ہیں ہیلپ کر سکتے ہیں ملوہ وہ کہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو ہم پیسے دیں کہ وہ پاکستان کے کرزے اتارے پہلے ایک دو دفع ایسی سکیم بھی چلی ہے کہ پاکستان کا کرزہ اتارنا ہے جتنے بھی آفرسیز ہیں پیسے دیں ہزاروں دفعہ آپ ان کو مشکل وقت میں آواز دے دیتے ہیں ووٹ ڈالنے کا وقت آتا تو آپ کہتے ہیں پاکستان ہی نہیں آپ پاکستان کے پرابلمز نہیں سمجھتے ہیں جب آپ کا ایک منیسٹر بیٹھ کے ایسی الفاظ کرے گا تو وہ کیا پاکستان پر ٹرسٹ کریں گے کیسے پیسہ پاکستان بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ نے جو اپینین دی میں اسے کافی حد تک ایگری کرتا ہوں اور یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کی یوتھ کو نوجوانوں کو علم ہونا چاہئے